اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو پرتبندھنوں کا پون روپ سے پالن کرو تمہارے لیے چوپائیوں کی جاتی کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے چاہیں گے لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی نشانیوں کا نرادر نہ کرو حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو قربانی کے جانور پر ہاتھ نہ ڈالو نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر کر دینے کی نشانی کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے انگرہ اور اس کی پرسندتہ کی تلاش میں پرتشتھت گھر یعنی کعبہ کی اور جا رہے ہوں ہاں جب احرام کی حالت سماپت ہو جائے تو شکار کر سکتے ہو اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے پرتشتھت مسجد یعنی مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا اتیجت نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں انوچت زیادتیاں کرنے لگو نہیں جو کام نیکی اور تقوی یعنی عیش بھکتی کے ہیں ان میں سب کو صحیح یوگ دو اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی کو صحیح یوگ نہ دو اللہ سے ڈھرو اس کی سزا بہت سخت ہے تم پر حرام کیا گیا مردار خون سور کا ماس وہ جانور جو اللہ کی سوا کسی اور کے نام پر زبح کیا گیا ہو وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا اونچائی سے گر کر یا ٹک کر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی ہنسک جانور نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے جیوید پا کر زبح کر لیا اور وہ جو کسی تھان پر زبح کیا گیا ہو اور یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے دوارہ اپنا بھاگ یہ معلوم کرو یہ سارے کام آدیش و لنگن کے ہیں آج ادھرمیوں کو تمہارے دھرم کی اور سے پوری مایوسی ہو چکی ہے اتہ تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے پورن کر دیا ہے اور تم پر اپنی نیمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دھرم کے روپ میں سویکار کر لیا ہے اتہ حرام اور حلال کی جو پابندیاں تم پر لگائی گئی ہیں ان کا پالن کرو البتہ جوی وقتی بھوک سے ویوش ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھالے بینہ اس کے کہ گناہ کی اور اس کا روجان ہو تو نسندے اللہ معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے کہو تمہارے لیے ساری اچھی سوچھ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور جن شکاری جانوروں کو تم نے صدھایا ہو جن کو اللہ کے دیئے ہوئے گیان کے آدھار پر تم شکار کی شکشہ دیا کرتے ہو وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی آج تمہارے لیے ساری اچھی سوچھ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں کتاب والوں کا بھوجن تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا بھوجن ان کے لیے اور سرکشت عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں چاہے وہ ایمان والے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی شرط یہ ہے کہ تم ان کا مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے رکھشک بنو نہ یہ کہ سوچھند کام ترپتی کرنے لگو یا چوری چھپے دوستیاں کرو اور اگر کسی نے ایمان کی نیتی پر چلنے سے انکار کیا تو زندگی میں اس کا سارا کیا دھرہ اکارت ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیا ہوگا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے مو اور ہاتھ کوہنیوں تک دھولو سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھولیا کرو اگر نہانا انیوارے ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شوچ کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے مو اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نیمت تم پر پوری کر دے شاید کی تم شکر گزار بنو اللہ نے تم کو جو نیمت پردان کی ہے اس کا دھیان رکھو اور اس درد پرتگیہ کو نہ بھولو جو اس نے تم سے کرائی ہے ارثات تمہارا یہ کتھن کہ ہم نے سنا اور آگیا پالن سویکار کیا اللہ سے ڈرو اللہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے لیے اوچتے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا اتجت نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ انصاف کرو یہ عیش بھکتی اور ونمرتہ کے ادھک انکول ہے اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح جانتا ہے جو لوگ ایمان لائیں اور اچھا کام کریں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں کو ماف کر دیا جائے گا اور انہیں بڑا بدلہ ملے گا رہے وے لوگ جو انکار کریں اور اللہ کی آیتوں کو جھٹھلائیں تو وے نرک میں جانے والے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس اکار کو یاد کرو جو اس نے ابھی ورطمان سمیے میں تم پر کیا ہے جبکہ ایک گروہ نے تم پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ نے اسرائیل کی سنتان سے درد پرتگیہ کرائی تھی اور ان میں بارہ سردار مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکاة دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے اللہ کو اچھا کرز دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں پرویش کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے انکار کی نیتی اپنائی تو حقیقت میں اس نے سمتل وسرل مارک کو گم کر دیا پھر یہ ان کا اپنی پرتگیہ کو بھنگ کرنا تھا جس کے کارن ہم نے ان کو اپنی دیالوتا سے دور پھینک دیا اور ان کے دل کٹھور کر دیے اب ان کا حال یہ ہے کہ شبدوں کا اولٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں جو شکشہ انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا بھاگ بھول چکے ہیں اور برابر تمہیں ان کے کسی نہ کسی وشواز خات کا پتہ چلتا رہتا ہے ان میں سے بہت کم لوگ اس برائی سے بچے ہوئے ہیں اتہ جب یہ اس دشا کو پہنچ چکے ہیں تو جو دشتتا بھی یہ کریں ان سے اسی کی آشا کی جا سکتی ہے اتہ انہیں ماف کرو اور ان کی برائیوں سے نگاہ بچاتے رہو اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اچھے سے اچھا کارے کرتے ہیں اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی درد پرتیگیا کرائی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نسارہ ہیں مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا آخرکار ہم نے ان کے بیچ قیامت تک کے لیے دشمنی اور پارس پر ایک دویش کا بیچ بودیا اور ضرور ایک سمیں آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں اے کتاب والو ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو عیشوری گرنٹ کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور بہت سی باتوں کو جانے بھی دیتا ہے تمہارے پاس اللہ کی اور سے پرکاش آ گیا ہے اور ایک ایسی سپشٹ کتاب جس کے دوارہ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی پرسندتہ کے اچھک ہیں سلامتی کی راہیں بتاتا ہے اور اپنی انمتی سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی اور لاتا ہے اور سیدھے مارک کی طرف ان کا پتھ پردرشن کرتا ہے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مریم کا بیٹا مسیح ہی اللہ ہے اے نبی ان سے کہو کہ اگر اللہ مریم کے بیٹے مسیح کو اور اس کی ماں اور پوری دھرتی والوں کو ونشت کر دینا چاہے تو کس کی شکتی ہے کہ اس کو اس ارادے سے روک سکے اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے بیچ پائی جاتی ہیں جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اسے ہر چیز کی سامرتھ پرابت ہے یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے باستو میں تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ جسے چاہتا ہے ماف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے زمین اور آسمان اور ان میں پائی جانے والی ساری چیزوں کا وہی مالک ہے اور اسی کی اور سب کو جانا ہے اے کتاب والو ہمارا یہ رسول ایسے سمعے میں تمہارے پاس آیا ہے اور دھرم کی سپشٹ شکشہ تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی شب سمچار دینے والا اور درانے والا نہیں آیا تو دیکھو اب وہ شب سمچار دینے والا اور درانے والا آ گیا اور اللہ کو ہر چیز کی سامرت یہ پرابط ہے یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں پردان کی تھی اس نے تم میں نبی پیدا کیے تم کو شاسک بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا اے میری قوم کے بھائیو اس پویتر بھومی میں پرویش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام ہو کر پلٹوگے انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک وہاں سے نکل نہ جائیں ہاں اگر وہاں سے نکل گئے تو ہم پرویش کرنے کے لیے تیار ہیں ان درنے والوں میں دو ویقتی ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا انہوں نے کہا کہ ان پرچند لوگوں کے مقابلے میں دروازے کے بھیتر گھس جاؤ جب تم بھیتر پہنچ جاؤگے تو تم ہی غالب یعنی پرباوی رہو گے اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں اس پر موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے ادھکار میں کوئی نہیں مگر نجی روپ میں میں یا میرا بھائی اتحت تو ہمیں ان اوگیاکاری لوگوں سے الگ کر دے اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ دیش چالیس سال تک ان کے لیے ورجت ہے یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے ان اوگیاکاریوں کی حال پر ہرگز درست نہ کھاؤ اور تنک انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بینہ کمی بیشی کے سنا دو جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا اس نے جواب دیا اللہ پرحیزگار لوگوں کی ہی نظریں قبول کرتا ہے اگر تُو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا میں سارے سنسار کے رب اللہ سے ڈرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تُو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے آخرکار اس کے جی نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں پھر اللہ نے ایک کوئہ بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر میں اس کوئہ جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کا اپائے نکال لیتا اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا اسی کارن اسرائیل کی سنتان کے لیے ہم نے یہ آدیش لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو قتل کے بدلے یا زمین میں بگاڑ پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کر ڈالا اس نے مانو سارے ہی انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے مانو سارے انسانوں کو جیوندان کیا مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول نرنتر ان کے پاس کھلے کھلے نردیش لے کر آئے پھر بھی ان میں ادھکتر لوگ دھرتی میں زیادتیاں کرنے والے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے دور دھوپ کرتے پھرتے ہیں کہ بگاڑ پیدا کریں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا قتل کیا جائے یا وہ سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں وپریت دشاؤں سے کٹ ڈالے جائیں یا انہیں دیش نکالا دے دیا جائے یہ اپمان اور ترسکار تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے مگر جو لوگ پلٹ آئیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور دیابان ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کا سامیب پر پرابت کرنے کا سادھن تلاش کرو اور اس کے مارگ میں جان توڑ سنگھرش کرو شاید کی تمہیں سفلتا مل جائے اچھی طرح جان لو کہ جن لوگوں نے ادھرم کی نیتی اپنائی ہے اگر ان کے ادھکار میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے بدلے میں دے کر تیامت کے دن کی یادنہ سے بچ جائیں تب بھی وہ ان سے سویکار نہ کیا جائے گا اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی وہ چاہیں گے کہ دوزک کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قیم رہنے والا عذاب دیا جائے گا اور چور چاہے عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کٹ دو یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی اور سے شکشہ پرد سزا اللہ کی سامرچ سب پر پربھاوی ہے اور وہ جانتا اور دیکھتا ہے پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنے کو صدھار لے تو اللہ کی کرپہ درشتی پھر اس کی اور لوٹ جائے گی اللہ بہت کشماشیل اور دیاوان ہے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کے راجی کا عدی کاری ہے جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے اسے ہر چیز کی سامرچ پرابت ہے اے پیغمبر تمہارے لیے رنگ و تکلیف ہونے کا کارن نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کے مارگ میں بڑی تیز جال دکھا رہے ہیں بھلے ہی وہ ان میں سے ہوں جو موہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کے شبدوں کو ان کا ٹھیک ستھان نشت ہونے کے باوجود واسطوک ارث سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ آدیش دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو جسے اللہ ہی نے آپدہ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا ان کے لیے دنیا میں بھی اپمان ہے اور آخرت میں سخت سزا یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں اتہ اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمے لے کر آئیں تو تمہیں ادھکار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور یہ تمہیں کیسے نرنائک بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا آدیش لکھا ہوا ہے اور پھر یہ اس سے مہ موڑ رہے ہیں واسطیقتہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی سارے نبی جو مسلم یعنی آگیا کاری تھے اسی کے انصار ان یہودیوں کے معاملوں کا فیصلہ کرتے تھے اور اسی طرح دھرما دھکاری اور شاستر ویتتہ بھی اسی کو فیصلے کا آدھار بناتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے اتہ اے یہودی گروہ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے سے معافضے لے کر اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے انصار فیصلہ نہ کریں وہی ادھرمی ہیں تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کے لیے برابر کا بدلہ پھر جو بدلے یعنی قصاص کو دان کر دے تو وہ اس کے لیے قفارہ یعنی پرائشت ہوگا اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے انصار فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی پشتی کرنے والا تھا اور ہم نے اسے انجیل پردان کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس سامنے موجود تھا اس کی پشتی کرنے والی تھی اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے سروتہ مارگ درشن اور نصیحت تھی ہمارا آدیش تھا کہ انجیل والے اس قانون کے انصار فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں اتارا ہے اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے انصار فیصلہ نہ کریں وہی پابندی توڑنے والے یعنی فاسق ہیں پھر اے نبی ہم نے تمہاری اور یہ کتاب بھیجی جو حق یعنی ستے لے کر آئی ہے اور مول کتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی پشتی کرنے والی اور اس کی سنرکشک ہے اتہ تم اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے انصار لوگوں کے ماملے کا فیصلہ کرو اور جو حق یعنی ستے تمہارے پاس آیا ہے اس سے مہ موڑ کر ان کی اچھاؤں کا پالن نہ کرو ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک دھرم ویدھان اور کار پرانالی نردھاریت کی یدیپی اگر تمہارا اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت یعنی سمدائے بھی بنا سکتا تھا لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے اتہ بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو آخر کار تم سب کو اللہ کی اور پلٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم مدبید کرتے رہے ہو اتہ اے نبی تم اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے انسار ان لوگوں کے معاملوں کا فیصلہ کرو اور ان کی چھاؤں کا پالن نہ کرو سابدھان رہو کہ یہ لوگ تمہیں فریب میں ڈال کر اس مارک درشن سے تنک بھی پھیرنے نہ پائیں جو اللہ نے تمہاری اور افتاریت کیا ہے پھر اگر یہ اس سے موہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے کچھ گناہوں کے بدلے میں ان کو مسیبت میں ڈالنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے ادھک تر اللنگھنکاری ہیں اگر یہ اللہ کے قانون سے موہ موڑتے ہیں تو کیا پھر اگیان کا فیصلہ چاہتے ہیں حالانکہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ساتھی اور مطر نہ بناو یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے مطر ہیں اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا مطر بناتا ہے تو اس کی گنتی بھی پھر انہی لوگوں میں سے ہے یقیناً اللہ ظالموں کو سیدھے راستے سے محروم کر دیتا ہے تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں کپٹا چار کا روگ ہے وہ انہی میں دور دھوک کرتے پھرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ 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 ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھس جائیں مگر اسمبھ نہیں کہ اللہ جب تمہیں نرنائک ویجائے پردان کرے گا یا اپنی اور سے کوئی اور بات سامنے لائے گا تو یہ لوگ اپنے اس کپٹا چار پر جسے یہ من میں چھپائے ہوئے ہیں لجت ہوں گے اور اس سمیں ایمان والے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر وشواس دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کا سارا کیا دھرہ اکارت گیا اور آخر کار یہ اسفل ہو کر رہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دھرم سے پھرتا ہے تو پھر جائے اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو مارگ میں جان توڑ کوشش کریں گے اور کسی بھرس نہ کرنے والے کی نندہ سے نہ ڈریں گے اللہ کا یہ انگرہ ہے جسے چاہتا ہے پردان کرتا ہے اللہ وسترط سادھنوں کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے تمہارے مطر تو واسطہ میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا مطر بنا لے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی پرباوی ہو کر رہنے والی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سے پہلے کے کتاب والوں میں سے جن لوگوں نے تمہارے دھرم کو ہنسی اور منورنجن کا سامان بنا لیا ہے انہیں اور دوسرے ادھرمیوں کو اپنا دوست اور ساتھی نہ بناو اللہ سے درو اگر تم ایمان والے ہو جب تم نماز کے لئے پکارتے ہو تو وہ اس کی مزاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ وہ بدھی ہین ہیں ان سے کہو اے کتاب والوں تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دھرم کی اس شکشہ پر ایمان لائے ہیں جو ہماری اور افترط ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی افترط ہوئی تھی اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق یعنی اُلنگھن کاری ہیں پھر کہو کیا میں ان لوگوں کو بتاؤں جن کا پرنام اللہ کے یہاں فاسق یعنی اُلنگھن کاریوں سے بھی برا ہے وہ جن پر اللہ کی پھٹکار پڑی جن پر اس برا ہے اور وہ سیدھے سمت المارگ سے بہت زیادہ بھٹکی ہوئے ہیں جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ وہ انکار لیے ہوئے آئے تھے اور انکار ہی لیے ہوئے واپس گئے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بہترے لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دور دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں بہت برے کرم ہیں جو یہ کر رہے ہیں کیوں ان کے دھرم گیاتا اور بڑے لوگ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے یقینا بہت ہی بری کرتی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں باندھے گئے ان کے ہاتھ اور پھٹکار پڑی ان پر اس بکواس کے کارن جو یہ کرتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں جس پر میں سے بہت تیرے لوگوں کی سرکشی اور ادھرم میں الٹے بڑھاوے کا کارن بن گیا ہے اور اس کے بدلے میں ہم نے ان کے بیچ قیامت تک کے لیے دشمنی اور نفرت ڈال دی جب کبھی یہ یدھ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے تھنڈا کر دیتا ہے یہ زمین میں بگاڑ پھیلانے کا جتن کر رہے ہیں پرنتو اللہ بگاڑ پیدا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا اگر اس سرکشی کے بدلے یہ کتاب والے ایمان لے آتے اور عیش بھکتی و ونمرتہ کی نیتی اپناتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نیمت رب کی اور سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے روزی برستی اور نیچے سے اُبلتی یدی اپی ان میں کچھ لوگ ٹھیک چل رہے ہیں لیکن ان میں ادھک تر بڑے ہی دشکرمی ہیں اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی اور سے تم پر اوترد ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا اللہ تم کو لوگوں کی برائی سے بچانے والا ہے یقین رکھو کہ وہ ادھرمیوں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہر گز نہ دکھائے گا صاف کہ دو کہ اے کتاب والو تم ہرگز کسی آدھار پر نہیں ہو جب تک کی تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری اور تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں ضرور ہی یہ آدیش جو تم پر تمہارے رب کی اور سے اتارا گیا ہے ان میں سے بہتوں بہت سے پیغمبر بھیجے مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی چھاؤں کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی وپتی نہ آئی گی اس لئے اندھے اور بہرے بن گئے پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے ادھک تر لوگ اور ادھک اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے اللہ ان کی یہ سب کر توتیں دیکھتا رہا ہے یقینا کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مریم کا بیٹا مسیح ہی ہے حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے اسرائیلیو اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی ٹھہرائیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں یقینا کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی عیشور نہیں ہے اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں کریں اور اس سے مافی نہ مانگیں گے اللہ بڑا ماف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے مریم کا بیٹا مسیح اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا اس سے پہلے اور بہت سے رسول ہو چکے تھے اس کی ماں ایک ستی وطی عورت تھی اور دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے یتھارت کی نشانیاں سپشٹ کرتے ہیں پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا دھکار رکھتا ہے نہ نفع کا حالانکہ سب کی سننے اور سب کچھ اسرائیل کی سنطان میں سے جن لوگوں نے انکار کی نیتی اپنائی ان پر داؤود اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کی زبان سے لانت کی گئی کیونکہ وہ سرکش وہ ادند ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو برے کرموں کے کرنے سے رکنا چھوڑ دیا تھا بری کار پرانالی تھی جو انہوں نے اپنائی آج تم ان میں بہت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو ایمان والوں کے مقابلے میں ادھرمیوں کا ساتھ دیتے اور ان سے مترتہ کا سمبند جوڑتے ہیں یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے جی یعنی نفسوں نے ان کے لئے کی ہے اللہ ان پر کردھ ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ کے عذاب میں پڑھنے والے ہیں اگر واسطہ میں یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر اتری تھی تو کبھی ایمان والوں کے مقابلے میں ادھرمیوں کو اپنا ساتھی نہ بناتے مگر ان میں سے تو بہت سے لوگ اللہ کے آگیا پالن سے نکل چکے ہیں تم ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہودیوں اور مشرکوں یعنی بہودی ووادیوں کو پاؤگے اور ایمان والوں کے لئے دوستی میں سب سے قریب ان لوگوں کو پاؤگے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں یہ اس کارن کہ ان میں عبادت کرنے والے عالم اور دنیا چھوڑنے والے سادھو و فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں اہنکار نہیں ہے جب وہ اس وانی کو سنتے ہیں جو رسول پر اتری ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ستی کی پہچان کے دینے والوں میں لکھ لے اور وہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے ادھکاری ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور سیما کا اللنگن نہ کرو اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں جو کچھ حلال اور اچھی روزی اللہ نے تمہیں دی ہے اسے کھاؤ پیو اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو تم لوگ جو نرر تھک قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ نہیں پکڑتا مگر جو قسمیں تم جان بوچ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تمہیں پکڑے گا ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یعنی پرائش چیت یہ ہے کہ دس محتاجوں کو اوسط درجے کا وہ کھانا کھلاؤ جو کھانا تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہناو یا ایک غلام کو آزاد کرو اور جسے اس کی سامرت نہ ہو وہ تین دن کے روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو اپنی قسموں کی رکشہ کیا کرو اس طرح اللہ اپنے آدیش تمہارے لئے سپشٹ کرتا ہے شاید کی تم کرتگیتہ دکھاؤ اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ شراب اور جوہ اور یہ دیو ستھان اور پاسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں ان سے بچو امید ہے کہ تمہیں سفلتا پرابط ہوگی شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوہ کے دوارہ تمہارے بیچ دشمنی اور نفرت ودویش ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہوگے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آجاؤ لیکن اگر تم نے اوہل نہ کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف آدیش پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے کام کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی پکڑ نہ ہوگی شرط یہ ہے کہ وہ آگے ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام ٹھہرائی گئی ہیں اور ایمان پر جمعے رہیں اور اچھے کام کریں پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے اللہ کی نشیت کی ہوئی سیماؤں کا اُلنگن کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو اگر تم میں سے کوئی جان بوٹھ کر ایسا کر جائے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی جیسا ایک جانور اسے چوپائوں میں سے بھینٹ کرنا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف کرنے والے آدمی کریں گے اور یہ بھینٹ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں کچھ مہتاجوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکے پہلے جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا لیکن اب اگر کسی نے ایسا پھر کیا تو اسے اللہ بدلہ لے گا اللہ پربط وشالی اور بدلہ لینے کی سامر رکھتا ہے تمہارے لیے سمدر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے راہ خرچ بھی بنا سکتے ہو البتہ ستھل کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے اتح بجو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کے سامنے تم سب کو گھیر کر اور آدرنی مہینوں اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں یعنی وہ چیزیں جو جانوروں کی گردن میں لٹکائی جاتی ہیں کو بھی اس کارے میں سہائق بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حال کو جانتا ہے اور اسے ہر چیز کا گیان ہے سابدھان ہو جاؤ اللہ سزا دینے میں بھی کٹھور ہے اور اس کے ساتھ بہت شماشیل اور دیاوان بھی ہے رسول کی ذمہ داری تو صرف سندیش پہنچا دینے کی ہے آگے تمہاری کھلی اور چھپی حالتوں کا جاننے والا اللہ ہے اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور بدھیمان ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو امید ہے کہ تمہیں سپلتا پرابط ہوگی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر کھول دی جائیں تو تمہیں نا گوار لگیں لیکن اگر تم انہیں ایسے سمیہ پوچھو گے جب کہ قرآن تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی پرکار کے سوال کیے تھے پھر وہ لوگ انہی باتوں کے کارن ادھرم میں جا پڑے اللہ نے نہ کوئی بہیرہ ٹھہرائیا ہے نہ سائیبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام مگر یہ ادھرمی اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان میں سے بہتیرے بدھہین ہیں کہ ایسے اندھو اشواس میں پڑے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی اور جو اللہ نے اتارا ہے اور آؤ پیغمبر کی اور تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کیا یہ باپ دادا ہی کا انسرن کیے چلے جائیں گے چاہے وہ کچھ نہ جانتے ہو اور ٹھیک مارک کا انہیں پتا ہی نہ ہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی چنتہ کرو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا یدی تم خود سیدھے مارک پر ہو اللہ کی اور تم سب پھر اگر کوئی سندہ اتپن ہو جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ اللہ کی تسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ویکتیگت لاب کے بدلے گواہی بیچنے والے نہیں ہیں اور چاہے کوئی ہمارا ناتے دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی ریایت کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے اس طریقے سے زیادہ امید رہتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے یا کم سے کم اس بات سے دریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کا کھنڈن نہ ہو جائے اللہ سے ڈرو اور سنو اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے ونچت کر دیتا ہے جس دن اللہ سب رسولوں کو اکٹھا کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وے کہیں کہ ہمیں کچھ گیان نہیں آپ ہی سب چھپی حقیقت کو جانتے ہیں پھر کلپ نہ کرو اس افسر کی جب اللہ کہے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسی یاد کر میری اس نیمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو پردان کی تھی میں نے پوطر آتما سے گہری سمجھ اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تُو میری انمتی سے مٹی کا پتلا پکشی کے روپ کا بناتا اور اس میں پھوکتا تھا اور وہ میری انمتی سے پکشی بن جاتا تھا تُو پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو میری انمتی سے اچھا کرتا تھا تُو تھا انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادو گری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں تو میں نے ہی تُجھے ان سے بچایا اور جب میں نے حواریوں یعنی مسیح کے ساتھ والوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم یعنی آگیا کاری ہیں حواریوں کے سمبند میں یہ گھٹنا بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے سے بھرا تھال اتار سکتا ہے تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس تھال سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل سنتشت ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں اس پر مریم کے بیٹے عیسیٰ نے دعا کی اے اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک تھال اتار جو ہمارے لئے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لئے خوشی کا اوسر ٹھہرے اور تیری اور سے ایک نشانی ہو ہمیں روزی دے اور تُو بہترین روزی دینے والا ہے اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر اتار نیتی اپنائے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو نہ دی ہوگی سارانش یہ کہ جب یہ احسان یا دلا کر اللہ کہے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کی سوا مجھے اور میری ماں کو بھی عیشور بنا لے تو وہ جواب میں کہے گا کہ پاک ہے اللہ میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے عدیقار نہ تھا اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور معلوم ہوتا آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے آپ تو ساری چھپی حقیقتوں کی گیاتا ہیں میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے آدیش دیا تھا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی میں اسی سمیہ تک ان کا نگرا تھا جب تک میں ان کے بیچ تھا جب آپ نے مجھے واپس بولا لیا تو آپ ان پر نگرا تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگرا ہیں اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر ماف کر دیں تو آپ پربتو شالی اور تتو درشی ہیں تب اللہ کہے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچاتی ہے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی سفلتا ہے زمین اور آسمانوں اور جو کچھ ان میں ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے